تو جب اللہ تعالیٰ نے کسی پر مور لگائی ہے ہم اسے عدایت نہیں دے سکتے ہم کونفیڈنٹ ہیں کہ ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ قرآن و دیس میں لکھا ہے وحابیوں نے آج تک میری کوئی ایسی غلطی ہائلائٹ کی ہے جو قرآن و دیس میں نہ لکھی ہوئی ہو اور میں وہ چیز اس طریقے سے بیان کر رہا ہوں اور ان کے بزرگوں نے وہ نکل نہ کی ہو یہ صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے کیوں ہیں اسے کتابوں میں رہنے دو آج تک کسی نے یہ نہیں کہا جو آپ بیان کر رہے ہو یہ آپ غلط بیان کر رہے ہو ان کو پتا ہے لکھا ہے اب بخاری میں اگر ٹو ایٹ ون ٹو لکھی ہوئی ہے تقتلوہ الفیعت الباغیہ یدعوہم الاللہ و یدعونہو الاننار افسوس اہم مار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو اللہ اور جنت کی طرح بلائے گا یعنی مولا علی کی پارٹی اور تیری محالف جماعت تجھے جہنم کی طرح بلائے گی اور میں نے بتایا کہ سلح حسن مجبوراً حسن ابن علی نے کیا ہے شوق سے نہیں کی جس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ آدھی حدیث بخاری سے پیش کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کی سلح ہو جائے گی اور وہ چونکہ عربی کا لفظ تھا نا عظیم عربی میں بڑے کو بھی کہتے ہیں اور عظمت والے کو بھی انہوں نے ترجمہ کر لی ہے دونوں عظمت والے گروہوں میں نے کہا نہیں وَلَهُمْ عَضَابٌ عَضِينٌ کا کیا مطلب ہوگا عظمت والا عذاب ہوگا نہیں بڑا عذاب تو یہاں ہے بڑا گروہ عظمت والا گروہ کیسے ہو سکتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے ٹو ایٹ ون ٹو یہ ہے میری بوٹل پہ بھی تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوْهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَعْدُونَهُ إِلَى النَّارِ وَيْحَ اَمْمَارِ افسوس اے اممار تجھے باغی جماعت قتل کرے گی تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی جس جماعت کو رسول اللہ یہ کہیں کہ یہ جہنم کی طرف بلارہی ہے جہنمی نہیں جہنم کی طرف بلانے والی مسلمان بھی ہو سکتا ہے جھوٹ بولنے والا ہم اسے کہیں گے جہنم کی طرف بلارہی ہو جھوٹ کی دعوت دے کے جہنمی نہیں کہیں گے یہ نہیں ہم کہہ سکتے تو جس جماعت کو نبی الاسلام کہیں کہ یہ جہنم کی طرف بلانے والی جماعت ہے وہ عظمت والی کہاں سے ہو سکتے